نواب شاہ سے خبر شامل کرتے چلیں جہاں لال بیلڈنگ گرڈ مارکیٹ روڈ نمبر ایک دو ایسوسییشن کے نو منتخب عہدداران کی حلف برداری کی شاندر تقریب کا اناکات کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی ایس ایس پی شہید بینظیر آباد امیر سعود مقصی تھے تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا بعد ازا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا تقریب میں عبدالقجیم قریشی صدر آل پاکستان انجمن تاجران سندھ محمد امین میمن جنرل سیکیٹری آل پاکستان انجمن تاجران سندھ سینئر وائس چیئرمن نواب شاہ محمد اسلم شیخ خوچیرمن نواب شاہ کامران قیوم قریشی غلام مرتضی سمو صدر تاجر اطحار نواب شاہ راشد علی قریشی جنرل سیکیٹری نواب شاہ نے آنے والے مہمانوں کو سندھ کی ثقافت کے تحت مہمان خاص ایس 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 شہید بینظیر آباد امیر سعود مکسی کی کوب بوسکی کی پگڑی اور مہمانوں کو سندھی ٹوپی رجرک کے توفے پیش کی گئے اس موقع پر نو منتخی بہت داران و میبران لال بلنگ گرد مارکیٹ روڈ نمبر وین ٹو سرپرستیالہ عبدالرحمن خوجہ چیئرمن حاجی محمد ناصر غوری سینر وائس چیئرمن چودری شفیق آرائی وائس چیئرمن عبدالکجیم کوریشی وائس چیئرمن احسن بروہی وائس چیئرمن شاہ فیصل کوریشی صدر زیاد رحمان راجبود سینر نائب صدر رزوان احمد آرائی نائب صدر علیاس کامل نائب صدر فیضان سحیل کوریشی نائب صدر وقار احمد قاضی جنرل سیکیٹری اکرام محرود دین جوائنٹ سیکیٹری شاہد کوریشی خوزانچی جبیر سید کوریشی چیئرمن ورکنگ کمیٹی حاجی محمد علی لوہار ممبر ورکنگ کمیٹی حاجی مصطفیٰ ملک انفرمیشن سیکیٹری محمد نوید ندیم خوزہ ممبر ورکنگ کمیٹی ملک سید جوائیو ممبر ورکنگ کمیٹی عبدالرحمان خوزہ انچارٹ سوشل میڈیا عاصف کوریشی نے حلف اٹھا کر تاجروں کے جائز مسائل حل کرنے کی جو کے اندہانی کا رائی ریپورٹ راو محمد عفضل راج پور دیسٹک ریپورٹر جن نیوز نواب شاہ